انسی اوسی کے اجلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمیداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ آپ کو بتائیں کہ نہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انسی اوسی کے اجلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمیداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ جبکہ نہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس زیاریتہ اور اجلاس میں یہ بڑا فیصلہ انسی او سی کا سامنے آیا ہے نسی او سی کے اجلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی داروں کو ایت تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ نہام سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی داروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے یعنی پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ سکول نہیں آئیں گے عید تک اسی بر بات کریں گے جنید ریاض سے جنید بتائی گن فیصلوں سے متعلق بفاقی وزرائی تعلیم شکر محمود اس پر اعلان بھی کریں گے اور بقیدہ طور پر عوام کو آگاہ بھی کریں گے اس فیصلے سے متعلق چھیک ہے فیصلے سے متعلق کچھ دیر بعد آگاہ کیا جائے گا تو خبر یہ ہے کہ انسی اوسی کے جلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی داروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے نہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جنید بتائی گا اس سے متعلق داروں کو دی جاتی ہے کیونکہ بورڈ کے امتحانات جو ہیں وہ نومی دسویں گیارویں بارویں کے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں تو سمیسٹر سسٹم چلتا ہے تو وہ یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز بھی جو ہیں وہ لے رہے ہیں تو کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے اور کیونکہ سرکاری تعلیمی دارے وہاں پر موجود ہیں ان اصلاح میں موجود ہیں جہاں پر بچوں کو آن لائن تعلیم کی صولت نہیں دی جا سکتی انٹرنیٹ کی صولت نہیں ہے تو اس وعلے سے priority base کے اوپر ان classes کو سر کے اوپر ہیں اور ایک ماہ باقی رہا گیا ہے بورڈ کے امتیانات 4 مئی سے کیونکہ تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ 4 مئی سے بورڈ کے امتیانات لیے جائیں گے تو اس وعلے سے پہلے بورڈ کی classes کا decision کیا گیا ہے کیونکہ merit جو ہے وہ بورڈ کے امتیانات لینے کے بعد بچوں کے merit بن دیا انسیو سی کے اجلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمیداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ بورڈ کے امتحانات ہیں اور چھوٹے بچے ہیں انٹرنیٹ کا یوز نہیں بھی کر سکتے اور کہیں میسر بھی نہیں تو اس وجہ سے نہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انسیو سی کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا ہے پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمیداروں کو عید تک بند کرانے کا فیصلہ کیا ہے مزید فیصلوں سے متعلق بتائیے گا جنید ناہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری سے تحت سکول بلوانے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے واضح رہے انسیو سی کے اجلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمیداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب یہ فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ بچے چھوٹے ہیں اور بورڈ کے امتحانات بھی ہیں بہت سی جگہوں پر انٹرنیٹ کی سہولت بھئی میں اثر نہیں اور یہ چھوٹے بچے استعمال بھی اس کو نہیں ٹھیک سے کر باتے اسی لیے نہ ہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے انسی او سی کے جلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو ایت تک بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے یعنی ایت تک کی چھوٹیاں ہوں گی چھوٹے بچوں کو یعنی پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے بچوں کو سکول نہیں آئیں گے اور نہ ہم سے بارویں جماعت تک کے جو بچے ہیں پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید ایس او پیس کے تحت یہ فیصلہ تفصیلی طور پر اور تحریری طور پر سامنے آئے گا کہ کس طرح بچوں کو کس کس دن بلائے جائے گا کتنے فیصد بچے کس کلاس کے یہاں پر پہنچیں گے اور کیا ایس او پیس رکھی جائیں گی یقیناً ایس او پیس یہی ہوں گی کہ کرونا سے جتنی حد تک ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے احتیاطی تدابیر اپنائیں اور اگر کسی سکول نے اس پر عمل نہ کیا اور سو فیصد بچے بلوائے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا انسی او سی کے جلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے تعلیم اداروں کو ایت تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا جی جنید ان کو بلا لیا جائے لیکن اس کے اوپر ابھی گور کرنا باقی ہے کیونکہ کرونا کیسز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یقیناً تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے یونیورسٹیز اور کالیجز جو ہیں وہاں پر آن لائن کلاسز کروائی جا رہی ہیں اور اس کی اجازت کی دی گئی تھی کہ بچوں کو کیونکہ بڑی کلاسز ہیں وہ بچے موبائل کے اوپر بھی انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بچے اپنا تعلیمی نقصان جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لے کر پورا کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی کلاسز کے لیے یہ مشکل تھا اور کرونا پچاس فیصد حاضری یقینی بنائیں گے جی جنید بتائے گا مزید جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں کے پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کے بچوں کو جو ہیں وہ ایت تک جو ہیں وہ چھوٹیاں دے دی جائیں کیونکہ چھوٹے بچوں کو کرونا ایس اوپیس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کرانا ایک مشکل اقدام ہوتا ہے اور دوسری جنم کیونکہ نومی دسوی گیارمی بارمی کے بورڈ کے امتحانات ہونے ہیں تو اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نومی دسوی گیارمی بارمی کے بورڈ کے امتحانات ہیں تو پچاس فیصد پالیسی کے تحت ان بچوں کو بلانے کی اجازت دی جائے اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ نو ازلاں میں کرونا کیسز کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ جبکہ نومی دسوی گیارمی بارمی کے بورڈ کے امتحانات اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پچاس فیصد حاضری کے تحت بلائے جائے ایک دن سکول بلائے جائے اور ایک دن چھٹی دی جائے تاکہ بورڈ کے امتحانات کی تیاری تیاری جو ہے ان بچوں کی کروائی جائے تیاری ٹھیک سے ہو سکے تفصیلات کے لئے شکریہ جنیر بیان بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے واضح رہے انسی اوسی کے جلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیم اداروں کو ایت تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب یہ فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ بچے چھوٹے ہیں اور بورڈ کے امتحانات بھی ہیں بہت سی جگہوں پر انٹرنیٹ کی سہولت بھئی میں اثر نہیں اور یہ چھوٹے بچے استعمال بھی اس کو نہیں ٹھیک سے کر باتے اسی لئے نہم سے بارویں جماعت کے بچوں کو پچاس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے انسی اوسی کے جلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیم اداروں کو ایت تک بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے یعنی ایت تک کی چھوٹیاں ہوں گی چھوٹے بچوں کو یعنی پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے بچوں کو سکول نہیں آئیں گے اور نہم سے بارویں جماعت تک کے جو بچے ہیں پچانس فیصد حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید ایسو پیس کے تحت یہ فیصلہ تفصیلی طور پر اور تحریری طور پر سامنے آئے گا کہ کس طرح بچوں کو کس کس دن بلائے جائے گا کتنے فیصد بچے کس کلاس کے یہاں پر پہنچیں گے اور کیا ایسو پیس رکھی جائیں گی یقیناً ایسو پیس یہی ہوں گی کہ کرونا سے جتنی حد تک ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے احتیاطی تدابیر اپنائیں اور اگر کسی سکول نے اس پر عمل نہ کیا اور سو فیصد بچے بلوائے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا انسی ایسی کے جلاس میں پہلی سے آٹھویں جماعتک کے تعلیم اداروں کو ایت تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی جنید جماعت کے بچوں کی کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی کیونکہ نو ازلاح میں کرونا کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب بورڈ کے امدیانات کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ بورڈ کے امدیانات لازمی ہوں گے اور اس حوالے سے نام سے پارویں جماعت کلاسز کو پلایا جائے گا کولوجیز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکیشن جاری ہے اور یہ کہا جا پچاس فیصد حاضری یقینی بنائیں گے جی جنید بتائے گا مزید جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں کہ پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کے بچوں کو جو ہے چھوٹیاں دے دی جائیں کیونکہ چھوٹے بچوں کو کرونا ایسا فیس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کرانا ایک مشکل اقدام ہوتا ہے اور دوسری جانب کیونکہ نومی دسویں گیارمی بارمی کے بورڈ کے امدیانات ہونے ہیں تو اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نومی دسویں گیارمی بارمی کے بورڈ کے امدیانات ہیں تو پچاس فیصد پالیسی کے تحت ان بچوں کو بلانے کی اجازت دی جائے تو اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ نو ازلا میں کرونا کیسز کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ تو یونیورسٹیز اور